رائیٹ بٹ کیسا صاحب ایک یہ بھی بات سمجھا دیجئے کہ مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ تھی کہ پنجاب میں نون لیگ نے جو الیکشن لوس کیا تھا تو لوٹوں کی وجہ سے اور جو یہ لفظ استعمال کیا گیا راجہ ریاض صاحب اور وہ کہتی تھی کہ جی نہیں کسی کو شامل کیا جی کسی لوٹے کی گنجائش نہیں ہے جماعت میں راجہ ریاض صاحب معذرت کے ساتھ سمجھا دیجئے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں پر آپ کی حکومت میں جو آپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں وہ آپ کی جماعت کے ٹکٹ کے خواہہ نظر آتے ہیں خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور پھر بقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر دیتے ہیں جس پر بلاول بٹو کہتے ہیں نون لیگ کو راجہ ریاض مبارک راجہ ریاض کو نون لیگ مبارک یہ تو کون سی جمہوریت میں منع ہے ایک پولیٹیشن جو ہے ایک جماعت سے اٹھ کے دوسری میں جانا چاہتا ہے الیکشن میں جا رہا ہے نا وہ تو دنیا کی ہر جمہوریت میں اجازت ہے یہ تو کبھی دیکھیں اگر میں اگر کوئی شخص کیلئی پارٹی میں ہے اور اس سے اس کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ باوجود کہ وہ پارٹی کے اختلاف کر رہا ہے اسی میں رہے کیوں رہے بھائی جس سے جس پارٹی میں وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ سر اس پر حیرت ہونی چاہیے کہ بطور اپوزیشن لیڈر جب وہ یہ کہیں کہ جی ہیں نون لیگ کے ٹکٹ کے وہ خواہ ہیں خواہش مند ہیں تو اس پر آپ کو حیرت نہیں ہوئی کوئی حیرت نہیں ہوئی یہ تو پالیٹکس میں یہ دیکھیں ہر جگہ ہو رہا ہے دیکھیں وہ اپوزیشن لیڈر تھے اپوزیشن لیڈر ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی جو ہیں پارٹیوں ان کے سامنے تھی نا وہ تو انڈیپیننٹ سے چھوڑ چکے تھے خان صاحب کی پارٹی کو تو وہ چھوڑ چکے تھے نا تو اس لیے وہ یہاں رہے اپوزیشن لیڈر تھے اپوزیشن بھی ان کے جو اکیس بندے تھے انہوں نے ان کو بنایا نا اور جی ڈی اے نے بنایا سب نے مل کے ووٹ دیئے اور ووٹ سے اپوزیشن لیڈر بنے رائے سر بٹ سے دنیا میں کسی جمہوریت کی مثال دے دیجئے جہاں پر ایسا کچھ ہوتا وہ نظر آئے پاکستان میں تو ایک نئے نئے ریکارڈز قائم کیے جارہے ہیں سر نہیں نہیں یہ تو دنیا کی ہر جمہوریت میں ہوتا ہے اور یہ اگر نہ کریں گے تو جمہوریت کو نیگیٹ کریں گے اگر میں ایک پارٹی میں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سامنے والی پارٹی پاکستان میں اور لوگوں کے لیے بہتر ہے تو میں اسی پارٹی میں رہوں جو میری بات بھی نہ مانے مرسلن مثال کے طور پہ اور سامنے والی پارٹی جو ہے وہ لوگوں کی فیور والی بات کرے تو اس کا تو رائٹ ہے اگر یہ بھی رائٹ نہیں دیں گے آپ یہ تو اصل جمہوریت ہے اس کے بغیر اگر اگر نہ کریں گے جو نیگیٹ کریں گے جمہوریت کو یہ تو بہت لازمی ہے کہ ہر ایک کا رائٹ ہے اور یہ انگلینڈ میں آپ دیکھ لیئے یہ سب سے بڑی جمہوریت تو وہاں ہے نا کیا نئے الیکشنوں میں پارٹی چین نہیں کرتے کیا وہاں کیا ایسا نہیں ہوا کیا 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 اشور کیا گیا ہے راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دے رہے ہیں پھر نون لیگ نہیں نہیں ٹکٹ اب کس کو بھی نہیں مل رہا ابھی تک ٹکٹ کی بات ہی نہیں شروع ہوئی ٹکٹوں کا تو ایک پورا بورڈ بیٹھ کے اس کا ہر ایک کو دیکھے گا کہ کس کی کیا صورتحال ہے انکنڈیشنل انہوں نے پارٹی جائن کی ہے اور اور لوگ بھی جائن کر رہے ہیں آج کوئی صرف ایک راجہ ریاض نہیں ہے آپ کو تو راجہ ریاض صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے نا اپوزیشن لیڈر آپ کا حکومت میں یا میں کہہ رہا ہوں جو پی ٹی آئی سے پچھلی بار اکیس میمبر بنے ہیں نا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ان میں سے مجارٹی اس وقت آج میں نے دیکھی ہے کنونشن میں جو ہمارا جو صاحب میاں نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے جو آج آپ نے میٹنگ بلائی ہے اس میٹنگ میں میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے وہ نہیں جانا چاہتے پی ٹی آئی یا کسی اور پارٹی میں دیکھیں تاریخ استقام پارٹی بھی ہے وہ دیکھ رہے ہیں اب سب دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ ایک واضح حسیر سے جیت کے سامنے آ رہی ہے لیکن اس حوالے سے پھر الگیشنز بھی سامنے آ رہی ہیں آپ کو بڑے واضح اکثریت سے آپ کی جماعت آتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی حساب کا اتحادی تھے وہ یہ بات کہتے ہیں آپ ہی کہ آپ کی جماعت کے لیے ایک فیوربل ایک انڈیوسیو محول بنایا گیا ہے تمام سرکمسٹانسز اس وقت آپ کو فیور کر رہے ہیں آپ کے لوگ اس وقت کے ٹیکر سیٹ اپ میں جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں آپ کے لیے تمام وہ محول کریئٹ ہو چکا ہے اور ایک جماعت ہے پاکستان پیبلز پارٹی جو کہتی ہے کہ جو الیکشن سے نہیں بھاگ رہی وہ پیبلز پارٹی ہے باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن سے ان کا خیال ہے کہ جی بھاگ رہی ہیں آپ الیکشنز کب ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں کیسے صاحب دیکھیں یہ تو دو متضاد بات ہیں ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں کہ محول پی ایم ایل این کے لیے بن رہا ہے سر میں نہیں آپ کے اتحادی آپ کے صاحب کا اتحادی کہہ رہے ہیں ہمارے اتحادی نہیں یہ متضاد بات نہیں ہے کہ ایک طرف تو وہ اتحادی کہہ رہے ہیں کہ محول ہمارے لیے بن رہا ہے اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں سر کیونکہ آپ کو الیکشنز نبی دن کے اندر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے نہیں کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہے میں سمجھتا ہوں نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے آجنی طور پہ جو بھی صورتحال ہے وہ تو فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ افلا لیکن بات یہ ہے کہ مجھے خود نظر نہیں آ رہے گا ٹائم ہی نہیں رہ گیا آجی میرے خال میں چالیس دن تو گزر گئے نو تاریخ کو نو اگست کو اسمبلیاں ڈیزال ہوئی چالیس دن گزر گیا پچاس دن میں کیسے الیکشن ہوں گے الیکشن کی تیاری کے لیے ٹائم چاہیے یہ تو لازمی ہے قانونی طور پہ پہلے نامی جنیشنز ہونے نوے دن میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے ابھی کسی صورت میں ممکن نہیں ہے نوے دن میں آپ کو انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے لیکن کیسے صاحب آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ جو حکم دے گی تو اسی کے مطابق پھر جو ہے وہ سیچویشن ہمیں نظر آئے گی سپریم کورٹ انڈر دن نیو چیف جسٹس اف پاکستان جسٹس کازی فائزی صاحب جسٹس مانا جائے گا ایک امان سپریم کورٹ کے اب جو ہوں گے وہ مانے جائے گا نہیں لیکن دن تو مقرر ہے کلی کوئی کمپین کے لیے دن تو رکھنے ہے پہلے نومینیشنز ہوں گی پھر ان کے نام کے اوپر بقیادہ سکروٹنی ہوگی پھر ریجیکٹ ہوں گے ایک ٹائم ٹائم سو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن کے اندر یہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں نظر آتا تینکیو سو مجھ بہت شکریہ سر احمد شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں سینئر رینما پاکستان مرسلمیگ نوال